تو بیٹ پر ڈال دیا ہے آج بیالیس ماہ کے بعد وزیراعظم عمران خان کو احساس ہوا ہے کہ نیا پاکستان بنانے کے لیے پاکستانی سسٹم میں تو گنجا جود نہیں تھی سوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے سب سے پہلے وہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہے ایک دب میں شروع میں آیا تھا تو میں نے بڑے ریولوشنی آئیڈیاز تھے کہ ایک دم چینج لیائیں گے لیکن میں نے ریلائز کیا کہ جو ہمارا سسٹم ہے حیرت انگیز طور پر ایسی شخصیات بھی اس فیرس پہ ہیں ہم وزارتی اور میڈیا پر متحرک رہتی ہیں لیکن ان کو ٹاپ ٹین میں شامل نہیں کیا گیا یہ نہیں اس فیرس کے اندر وہ جگہ نہیں بنا سکیں باقی وزیراعظم عمران خان کی نظروں سے اوجل رہے ہیں جبکہ ٹیم کے وائس کیپٹن یہ ہے کہ ان دا میڈل آف دیس کریس جب آپ کے امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ کراب ہیں یا خوانستان کے ساتھ پرابلم ہے یا پوزیشن آ رہی ہے آپ کے پاس بندیں نہیں پورے ہو رہے آپ کے سپیکر کے خلاف اگر نو کانفیڈنس آنے والی ہے ایک کون سا سیانہ بندہ ہوگا کہ اپنے تین الائز کے موں پہ بھی پینٹ کرے گا کہ آپ نلائک ہیں اپنی پچاس کے قریب وہ جو وزیر ہیں ان کو بھی کہے گا آپ بھی نلائک ہیں جو کہ ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑے قابل ہیں علی جہدی صاحب نہیں سنبھالے جاتے تھے ہم سے باش ہو ٹی وی چینل پر چیزوں پر ان کا نام بھی نہیں اور لاسٹلی کوئی ڈیموکریٹ کنٹری ہوتا نا اور تھوڑے سی خاج آسر والی بات کچھ 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 آج ان باکی چالیس لوگوں کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا امران خان صاحب کو کہ خان صاحب آپ ہماری جگہ نئی ٹیم لے سارا ملبا موجودہ نظام پر ڈال دیا ہے آج بیالیس ماہ کے بعد وزیراعظم عمران خان کو احساس ہوا ہے کہ نیا پاکستان بنانے کے لیے پاکستانی سسٹم میں تو گنجائے موجود نہیں تھی سوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے سب سے پہلے وہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہے پاکستانی نظام میں گنجائے شنا ہونے کے باوجود وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بہترین کارکردگی کے حامل وزراء کو شاندار کام کرنے پر تاریفی اثنات سے نواز دیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں عالی کارکردگی دکھانے والوں کے لیے جزا کا اعلان ہوا ہے وہیں بری کارکردگی کے لیے کسی سزا کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا حیران گن طور پر وزارتوں کی حالیہ کارکردگی اگست دوزار اکیس میں جاری کی گئی حکومت کی کارکردگی ریپورٹ سے بلکل وقت لف ہے چھ ماہ قبل حکومت جن وزارتوں کی کارکردگی کا کریڈٹ لے رہی تھی آج وہ کارکردگی پہلے دس بہترین وزارتوں میں بھی جگہ نہیں بنا سکی ہے حکومت کا چھ ماہ قبل دعویٰ تھا کہ گزشتہ تین برس میں ملکی معیشت کو بہتر بنایا ہے اعتصاب کی عمل کے لیے اقدامات کیے ہیں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں ہوئی ہیں وزیراعظم عمران خان کا دعویٰ ہے کہ وزارت کی کارکردگی ریپورٹ جاری کرنے کا مقصد مقابلے کی فضاء یعنی مسابقتی فضاء قائم کر اب ذرا وزیراعظم کی کیابنٹ کی پرفارمنس آپ کے سامنے رکھتا ہے آج جاری ہونے والی فہرست میں وزارت مواصلات پہلے نمبر پر رہی ہے یعنی مراد سعید صاحب کی وزارت وزیراعظم عمران خان نے خصوصی طور پر مراد سعید کی تعریف بھی کی ہے یہ وہی وزارت ہے جس میں مراد سعید صاحب ان کے دور میں ٹال ٹیکس میں تقریباً تین سو سے چودہ سو روپے کا اضافہ ہوا سڑکوں کے پرانے منصوبوں پر نئی تختیہ لگائی گئی مگر اس کے باوجود مراد سعید کی وزارت مواصلات اول نمبر پر آئی ہے وزیراعظم کی فہرست کی مطابق اصل دور کی وزارت منصوبہ بندی نے دوسرا نمبر حاصل کیا ہے حالانکہ وزارت خزانہ سے انہیں ووٹس ایپ پیغام بھیج کر برطرف کیا گیا آپ کو پتا ہے کہ کیسے میوزیکل شیئر رہی کیابنٹ جبکہ اپنے کاروباری دوستوں کو دو سو پچاس عرب کے فوائد پہنچانے کے الزامات کبھی انہیں سامنا رہا وزارت تخفیف غربت یعنی پاورٹی الیوییشن سے سادیا نشتر کا تیسرا نمبر رہا ہے جبکہ آج یہ خبر سامنے آئی دونوں نے لائک نکلے ہیں یہ کیابنٹ ہے یہ آپ اپنے الائیز کو میں بھی اس پہ آتا ہوں اپنے لوگوں کو ساتھ جو کچھ الائیز کا دیکھ رہا کوئی سمجھدار آدمی یہ کام کرتا ہے خیر وہ خان صاحب ہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے جناب آپ کی یہ ان کوئیم فروغ نصیم صاحب بھی نلائک نکلے ہیں حالانکہ ان سے زیادہ تو کسی نے مرحل کیے نہیں ہوگا جتنی بچارے وہ محنت کرتے رہے ہیں ان کے لئے پر کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر رہے ہیں کے لئے وزارتوں کے لئے بلا بلا چیز ہیں ان کے دو منسٹر تھے دونوں کہ دونوں نلائک نکلے ہیں اب آپ کے الائیز تو نکلے ہیں نلائک اچھا پہلے یہ ڈاکو تھے چور تھے پر وہ کراچی میں کاتل کے طور پر جانے جاتے تھے اب وہ نلائکی کا بھی دے دیا ہے یہ ٹیم مجھے دی گئی تھی یا میں لے کے آئے تھا یہ یہاں پہ کراپٹو بھی تھی یہ پنجاب داکو بھی تھے یہ یہاں پہ آپ کے کاتل بھی تھے اس میں یہ کراچی والے سب کوئی تھے یہ تو نلائک بھی ہیں یہ تو کام بھی نہیں کرتے یہ خود کہہ رہے تھے کہ محنت نہیں کرتے وزیر میں کیا کروں میں خان صاحب نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا ایک تو یہ ذرا سمجھداری دیکھیں دوسرا کسی ریاست کے یہ پلر کیا ہوتے ہیں چلانے والے تین ہوتے ہیں آپ کی فنانس ہوتی ہے آپ کا دیفنس ہوتا ہے آپ کا فارن ہوتا ہے اگر اس ملک کا دیفنس منسٹر نلائک ہے اس ملک کا فارن منسٹر نلائک ہے اس ملک کا فنانس منسٹر نلائک ہے تو یہ آپ کی حکومت چل کیسے رہی ہے ایٹ مینز کہ آپ ان کو یہ ٹیکنگ دیم ڈاؤن اچھا پرویز یہ خٹک صاحب سے تھے جہاں پہ کوئی صاحب یوں کا گروپ کے ساتھ لیکن مجھے یہ بتائیں ایک آپ کو دیفنس منسٹر کو ایویلیویٹ کرنے کا کیا طریق ہے انڈیا سے اگر آپ کا وہاں پہ جھگڑا ہوا لڑائی ہوئی تو جیت گئے اسی جیت گئے کہ ہمارے پیلٹوں نے انہوں نے مہربانی کی اللہ ان کو عزت دے ہمارے پیلٹس کو انہوں نے بڑا آکے پاکستان کا نام روشن کیا جہاز گرائے انڈیا کہ آپ نے ان کو کیپچر بھی کیا تو جو وار وہاں پہ سیز فیر ہماری شرط پہ ہوئی تھی دوسرے لفظوں میں جو بھی کہیں صلح صفائی تو وہ تو آپ کو دیفنس منسٹر وار جیت کے دیے چاہے ان کا ٹکے کا رول بھی نہ ہو چاہے پاکستان ان کو وہاں پہ انٹری نہ ہونے دے اس میں جی ایچ کیو میں جاتے بھی نہ ہوں مجھے سمجھائے دیفنس منسٹر کو ایویلیویٹ کیسے کرے گے جس نے ایک سال پہلے آپ کو ایک جنگ جیت کے دی ہے وہ ابھی نلائق نکلا ہے جناب اچھا شامد قریشی صاحب عمر مطین صاحب یہ ساری آکر اس میں چیزیں بتا رہے تھے فلان فلان چیزیں کی ہیں ابھی اب چائنہ سے ہوگی بلاولہ بال تو ٹھیک ہی ہے اگر آپ کا نلائق ہے آپ کا یہ فارن منسٹر تو چائنہ پھر نلائق بھی آپ کی آپ کی نقام آپ کی وزٹ تھی یہ تو اب ڈیزسٹر کر کے اٹمینز کہ عمران خان صاحب ان سے خوش نہیں ہے ابھی اس پہ یہ ہے یہ میں صرف تین لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے ٹاپ کے لوگ ہیں جو مین ہیں ایک میں دیکھ رہا تھا لسٹ کسی نے مجھے بھیجی ہے کہ اسٹیوشمنٹ ڈوین وہ اس کے پرائمیسٹر پاکستان خود اس کے وہ ہیں اس کے انچارج ہیں کیابرینٹ ڈوین پرائمیسٹر اس کا خود انچارج ہے ان کو بھی وزارتیں ہیں صاحب زہرے وہ بھی نکل گئی ہیں نلائقی یا اس میں چیزیں دیکھیں آبات ہیں جن کو انہوں نے دیئے ہوئے ہیں اس پہ مثلا آمیر صاحب نے دو چاہ نام لیا ہے اس میں بڑے اہم نام ہیں سارے یہ یہی ایک چیز بھول گیا آمیر بھائی خسرو بختیار صاحب جو ہیں یہ خات کا جو ڈباکل ہوا ہے نا سب سے بڑا یہ کسانوں کے اربون اوپے لوٹ کے ان کی جیبوں سے نکالے گئے ہیں یہ خسرو بختیار صاحب کے کارستانے ہم چار سٹوریاں کر چکے ہیں کیابرینٹ کی ہم 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 نے چیزیں بتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ یہ ملک میں جو بلیک میں خات بکی ہے جو آپ کی مہنگی خات بکی ہے انہوں نے ریزیسٹ کیا حالکہ اصد عمر نے ان کو کہا تھا سبتمبر میں ایسی سی میں کہ آپ کی شارٹے جا رہی ہے آپ خات مانگوالے کسان مارا جائے گا ٹی وی پر کہا انہوں نے کہ بہت بڑی بھی ایک خات ہمارے پاس انہوں نے خات کا کہا اور پورا انہوں نے دو تین مہنے یہ جو ہیں یہاں پہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ ریلیشنشیف ہمارے ٹھیک کر کے دینے تھے ابھی پچھلے دنوں پھر ان کے آرمی چیف نے جس طریق ہے کہ میرے گفتگو کی ہے پھر ہمارا ایک چینج ہوا ہے اس پہ وار آف ورڈز وہاں پہ شروع ہو گیا اخوانستان انہوں نے کہا اس کے بعد اخوانستان ہمارا ٹھیک ہو گیا جناب اب اس کا طالبان آگئے ہیں ہماری نیشل سیکولٹی ساری ٹھیک ہو یہ وہاں پہ گئے تھے ادھر آپ کو یاد ہوگا یہ قابل گئے تھے ایک دو ہفتے پہلے گئے تھے اس کے بعد ہمارے پانچ انہوں نے فوجی شہید کی ہیں بارڈر پہ کی ہیں سو جو بندہ اس حفظے میں ایک عمران خان صاحب کو ٹیلی فون کال نہیں کروا سکے جو بائیڈن سے وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جن کا منڈیٹ تھا ایک کسی امریکن کی ملاقات دکھا دیں جو عمران خان سے انہوں نے آکے کروا یہ محید میرا یہ اپنا ویو ہے ان کو یہ ترگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو کسی امریکن کے ساتھ نہیں ملنے دینا آپ نے عمران خان کو امریکن کے آنکھ میں بیٹ گئے پیس کرنا ہے جیسے بھٹو صاحب بیٹ گئے بن گئے تھے ان کے اس میں اس پر نواز شریف صاحب کو پیس کیا گیا تھا یہ بھی آگر نہیں مانا تھا انہوں نے اس پر عمران خان صاحب کو absolutely not کر کے انہوں نے پیس کر دیا امریکنز کو کہ یہ جو یہ پاکسانی پولٹیشنز امریکن کے ساتھ کاملی نہیں کرنے چاہتے ہیں یہ تو ریجسٹ کرتے ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ انہی کے ساتھ ڈیلیں مارتی ہے اس سے آپ کو یاد ہو کا ماری تھی ڈیل انہوں نے انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف اس نے ماری تھی جنب زیانے ماری تھی جنب مشرف صاحب نے اس کو نواز شریف کو ہٹایا تھا جنہوں نے کہا جی ہم تو بم پھوڑیں گے اس کو بل کرنٹر نے کہا نا پھوڑیں انہوں نے کہا پھوڑیں گے سالبہ جیل میں بیٹھے ہوئے تھے یہی کاملی یوسیٰ صاحب نے پکڑا ہوا ہے وہ عمران خان کو ڈوائز کر رہے ہیں کوئی سمجھدار آدمی کوئی ہوگا دنیا میں کہ امریکن اچھی ہیں برے ہیں آپ نے ایک ورکن ریلیشن چیپ رکھنا ہے پرائمسٹر اور پاکسان نے ان کے ذہن میں انہوں نے کیا ڈال دیا ہے کہ سر آپ نے جو بائیڈن سا کام کسی کو نہ میرنا سی اے یہ چیف آیا وہ ملنا چاہ رہا تھے عمران خان رفیوزڈ ان کے سیگریٹی آف سٹیٹ ڈپٹی سیگریٹی آف سٹیٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے رفیوز کیا ان کے بلکن جو وہ بات کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کی ان کے ذہن میں بٹھایا دیا گیا کہ سر جی آپ ایک سپر پاور ہے عمران خان صاحب آپ نے اس سے کام جو بائیڈن سے کام آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ادر سید دوسری سائیڈ پہ سارے امریکن اسٹیوشمنٹ سے ملتے ہیں آرمی سے بھی ملتے ہیں جی ایچ کیو سے ملتے ہیں سارے لوگ ملتے ہیں ایمیسٹر بھی ان کے ملتے ہیں جار کے آپ نے کبھی دیکھا کسی امریکن ایمیسٹر کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے کوئی ایک کوئی آپ نے کبھی سنا ہو ان ڈھائی تھی انساب میں ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو رہی ہے سو جو آپ کا نیشنل سکورٹی ایڈوائزر جس نے آپ کو اس لائن پہ لگا ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے لیشنشپ ٹھیک نہیں ہے اکھوانی سان کے ساتھ ٹھیک نہیں چینہ کے ساتھ ہمارے ٹھیک نہیں ہے یہ سارے امریکہ کے ساتھ ہمارے ٹھیک نہیں ہے he has been given the price اور غالبا میں آپ کی سری بات کہت رہا ہوں کہ غالبا سپاہ سلہار صاحب کا امریکہ کا دورہ ڈیو ہے اس سے بالکل